اسلام علیکم خواتین و حضرات تین دن کے وقفے کے بعد حاضر ہیں حس پہ حال لے کر جنیت سلیم ناجیہ بیگ اور عزیزی اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم نائرین جیسا کہ آپ کو ابھی پا جنیت نے بتایا کہ ہم تین چھٹیوں کے بعد ہائر ہوئے ہیں ان تین چھٹیوں میں بہت سی آئینی قانونی اور سیاسی تبدیلیاں ہمارے ملک میں رونما ہوئی ہیں ملک میں کونسی آئینی اور سیاسی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں وہ ہمارے ملے میں ہوئی ہیں تم ملک میں کیوں کہہ رہا ہوں ہمارا ملک میں یہ اور کوکہ میں ہے پات دو گئی ہے تمہارے والی کونسی آئینی اور قانونی تبدیلیاں آئی ہیں آئینی تبدیلی ہمارے ملے میں یہ آئی ہے کہ آئندہ کوئی بھی بندہ بجلی کے آنے یا جانے پہ وائی نہیں لگائے گا کہ اوہ آگئی جی اوہ چلی گئی جی تمہارے محلے کے آئین میں کوئی ترمیم ہوئی ہے جی اور اس کا محرک میں ہوں میں ملے کے اندر کھڑا تھا سڑک کے اوپر اور ایک دم بجلی آئی ہے تو میں نے وائی لگا دیا اوہ آگئی جی مجھے نہیں تھا پتہ سامنے سے کھالا حاجرہ آ رہی جی اس نے کہا یہ پتر تمہیں شرم نہیں آتی ملے میں کھڑے ہو کیا وائی لگاتے ہوئے میں نے ہمیں لادشوں سے کہا میں نے کہا خالہ ہوا کیا ہے بس یہ میرے مو سے نکلا ہے تو اس نے وائی لگائی ہے اپنی بیٹی کو نسرین آئینی بس اس نے آئینی کہا ہے تو آئینی تبدیلی آگئی کیا آئینی تبدیلی پھر یہ آئی ہے کہ سارے ملے نے فیضلہ کیا بجلی کے آنے اور جانے پہ کوئی وائی نہیں لگائے گا اوہ آگئی جی اوہ چلی گئی جی اور سیاسی تبدیلی یہ آئی ہے کہ احالیان محلہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آئی جی جدر تم کہو گے ہم ادھر ہی ووٹ ڈالیں بڑی حزت دیئے تمہیں مہلے والوں نے کہ جس امیدوار کو تم کہو گے اسے ہی ووٹ دیں گے نہیں امیدوار کو نہیں ہمارے ملے میں دو پولنگ سٹیشن بنتے ہیں انہوں نے کہا کہ جس پولنگ سٹیشن پہ تم کہو گے ہم ادھر ووٹ ڈالا کریں بے شک اس کا ووٹ کسی اور چگہ بنا ہو ڈالیں گے ادھر ہی ووٹ چی طرح میں جا کے کہو گا ادھر لیدہ بات ہے کہ وہ کہہ دیں گے بھائی جی آپ کا ادھر ووٹ نہیں منا ہوا دوسری طرف بنا ہوا ہے پھر وہ دوسری طرف جائیں گے اچھا اگر آپ کی محلے کی سیاست ختم ہو گئی ہو تو ملکی سیاست کی طرف آئیں یس ملکی سیاست کر لو وہ کونسی ملیجی سیاست کو مختلف ہوتی ہے اچھا جی پرویز رشید نے کہا ہے کہ چود بھی برازران کا سورج غروب ہو چکا ہے آہا ویسے پرویز رشید صاحب ہمارے ملک میں محکمہ موسمیات کی طرح محکمہ سیاست میں یاد نے بھی موسم سے ہی بتایا تو نہیں یہی باتیں جو ہیں ہیور یہ پرویز مشرف دور میں نون لیگ کے مطلق لوگ کہتے تھے کہ اب نون لیگ کا سورج غروب ہو گیا ہے مگر نون لیگ کا سورج پھر آپ اتاپ کے ساتھ آگے لہائیہ یہاں کا جو سیاسی موسمہ اس کے مطلق اگلے دن کا کیا اگلے کینٹے کا نہیں پتا ہوتا کوئی پتا نہیں اگلے کینٹے جو دائیں بیٹھا ہے وہ بائیں چلا جائے جو بائیں بیٹھا ہے وہ دائیں چلا جائے جو اوپر بیٹھا ہے وہ نیچے آجائے جو نیچے بیٹھا ہے وہ اوپر چلا جائے جو باہر ہے جو اندر آجائے جو اندر ہے وہ باہر چلا جائے لہذا بھائی جان مہروان قدردان سیاستدان اے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں لہذا بھائی جان یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شام کوئی در چوک میں سامپوں کے منکے بیٹھتا ہے یہ کونسا political analysis کار رہا ہے یہ فنیر analysis ہے تمہیں کیا پاتا ہے یہاں پروید رشی صاحب یہاں پہ کسی کا سیاسی سورج گروب نہیں ہوتا اللہ بتا بدل بدل آ جاتے ہیں اور پھر پوری عوام شور میں چاہلے شروع کرتے ہیں گڑ پر کھلو نال دے منمانک کجر پانے کینے سام لوگ آو آگے بدل لیکن تیکھتے ہی تیکھتے وہ جو بدل آیا ہوتے ہیں وہ دو فٹ کی براؤن سٹک سے اگے پچھے کار دیے جاتے ہیں دو فٹ کی براؤن سٹک کونسی وضاحت کرو نا اگلی خبر کیا ہے شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے پنجاب حکومت پوری طرح تیار ہے میری بات سرو اپنا یہ ڈھول روکو میں ڈینگی کے حوالے سے حسبحال کے توسط سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں سیاسی جماعتوں سے بھی حکومت سے بھی اپوزیشن سے بھی پبلک سے بھی کہ اس پار ڈینگی کی آمد آمد ہے ظاہر ہے کہ اس نے جلدی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑنا دینگی کو سیاست کا موضوع نہ بنایا جائے یعنی حکومت بھی اس سے گریز کرے یعنی شہباز شریف صاحب اس بات سے حط الوسہ گریز کرے کہ جو تشہیری چیزیں ہیں اشتہارات ہیں بینرز ہیں ہورڈنگز ہیں اٹلیسٹ اس پر اپنی تصویریں نہ شائع کروائیں اپنا نام لکھنے سے گریز کریں اور دوسری طرف اپوزیشن جماعتوں کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اٹلیسٹ دینگی کے مسئلے پر سیاسی دکان نہ چمکائیں خامخواہ حکومت کو جو پہلی دباؤ کا شکار ہے اس حوالے سے اس کو رہڑا دینے کی کوشش نہ کریں بلکہ ہم سب مل کر اس مسئیبت کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں آج ہی ورنہ جناب دونوں طرف دنگڑ تو شروع ہو چکا ہوا ہے ڈینگی مچھر بھی اپنے بچوں کو ڈانڈ بیٹھ کے نکلوا رہے ہیں اس کو بھی پتہ ہے کہ پہلی دفعہ بھی شباہ شریف کے ساتھ متھا لگا تھا اور اللہ جانتا ہے میں نے تو کئی مچھروں سے یہ بھی سنیا ہے کہ بلکہ جو ڈینگی ہے نا وہ آج کال تڑا تڑا اپنا ڈانڈ تہیی کروا رہے ہیں اور دوسری طرف شباہ شریف صاحب بھی اپنی انگلی کی مالش کروا رہے ہیں اب دیکھو دنگڑ تو بہت ڈانڈ ہے ہائے 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 اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے یہ ڈینگی کا ڈنگ اور شباہ شریف کی انگلی ان کی شدت وہی جانتے ہیں جو پگت شکے ہیں یار دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سب کو ڈینگی سے محفوظ رہے آمین آمین میں نے تو ایک دفعہ چانکے دیکھا گملے میں یہ موسم اچھا آنے کی خوشی میں نام مراد ڈینگی کترینہ کیف والے سٹیپ کر رہا تھا ہوئے 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 یہ کونسی کترینہ کیف ہے یار جو صاف پانی میں مچھر ہوتا ہے وہ کسی کترینہ کیف سے کاٹتا ہے ناظرین کبروں پر تبصرہ جاری ہے لیکن وقت ایک چھوٹی سی کمیرشل بریک کا موسیقی